موسیقی ریچ نے سلطانہ کے بازو پر پنجا مارنے کی جو کوشش کی تھی اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو شاید سلطانہ کا بازو بہت زیادہ زخمی ہو جاتا یہ بھی ممکن تھا کہ بازو ناکارہ ہی ہو جاتا اسی خوش قسمتی کے این اسی لمحے ہونے والے فائر کی وجہ سے اس کا بازو ریچ کے حملے سے بال بال بچ گیا ریچ ایک بھیانک آواز نکالتا ہوا دوسری طرف رک گیا گولی اس کی آنکھ پر لگی تھی اور شاید دوسری طرف نکل گئی تھی اس کی کھوپڑی کا کچھ حصہ اڑ گیا تھا اس کے باوجود ریچ نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی مگر دوبارہ گر پڑا اور تشنجی انداز میں چند جھٹکے لینے کے بعد اپنی جگہ ساکت ہو گیا تب سلطانہ کی جان میں جان آئی وہ اپنے رائفل سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اس کا خیال تھا کہ شاید اس کے سوئے ساتھیوں میں سے کوئی بروقت اٹھ گیا تھا اور اس نے فائر کر کے ریچ سے اس کی جان بچائی تھی لیکن جب اس نے ادگر دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھیوں میں سے صرف گھورے ہی پورے طرح بیدار ہوا تھا لیکن شاید اچانک نین سے اٹھ کر صورتحال دیکھتے ہی وہ بھی کچھ بدحواسہ ہو گیا تھا اس نے اپنے رائفل تک نہیں اٹھائی تھی باقی لوگ ابھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے ہی تھے اور شاید سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان پر کیا افرٹ ٹوپی ہے سلطانہ کو یہ اندازہ کر کے بہت حیرت ہوئی کہ فائر اس کی کسی ساتھی نے نہیں کیا تھا اس نے اپنے محسن کی تلاش میں چاروں طرف نظر دوڑائی جس نے بروقت گولی چلا کر اس کی جان بچائی تھی دوسرے ہی لمحے اسے مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے ایک جانی موجود گھنے درختوں کی اوٹ سے گجندر سنگھ کو نکلتے دیکھا وہ انہی کی طرف آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جس کی نال سے ابھی تک جنوی کی پتری سی لکین بلند ہو رہی تھی وہ یقیناً اس کے باپ کی بندوق تھی جس کے بارے میں سلطانہ کو شک ہی رہتا تھا کہ وہ شاید فائر نہیں کرتی تھی لیکن آج اس نے اپنی افاتیت ثابت کر دی تھی گجندر نے یقیناً اسی سے بروقت گولی چلا کر سلطانہ کی جان بچائی تھی سلطانہ کا دل احسان مندی کے جذبے سے بھرسا آیا گجندر قریب آیا تو سلطانہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیٹ تھبکتے ہوئے خوشی سے مغلول لہجے میں بولا یار یہ تو چمتکار ہی ہو گیا ہم تمہیں ڈوڑنے گئے تھے اس وقت تو تم ملے نہیں تھے مگر اب جیسے بھگوان نے خاص طور پر تمہیں میری جان بچانے کیلئے بھیج دیا ہاں مجھے پتا چلا تھا کہ تم زمین پر آئے تھے باپو سے تمہارا سامنا بھی ہوا تھا اور بات بھی ہوئی تھی گجندر کے لہجے میں عجیب سا دھیمہ پن اور کچھ دھکن چھلک رہی تھی اس نے بات کرتے ہوئے گجندر کی ہلکی سی ٹھوکر ماری شاید وہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی کچھ جان تو باقی نہیں تھی گجندر نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی سلطانہ اس طرح گجندر کے اچانک پہنچنے پر ابھی تک حیران تھا وہ آنکھیں زور سے پھیلائے گی جندر کی طرف دیکھ کر بولا لیکن تم یہاں ہم لوگوں تک پہنچ کیسے گئے ہم تو یہی سمجھ کر یہاں آرام سے ٹانگیں پھیلائے سو رہے تھے کہ ہم بڑی محفوظ جگہ پر ہیں کیا تمہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہاں پر ہیں ہاں گجندر نے گہری سانس لے کر جواب دیا وہ کیسے سلطانہ نے پوچھا گھوڑے کے سموں کے نشان بتا رہے تھے کہ تم کدھر سے آئے اور کدھر گئے میں نشان دیکھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا راستے میں جب اندھیرہ ہو گئے تو مجھے رکنا پڑا لیکن سکھ کا اجالہ ہوتے ہی میں پھر چل پڑا رات کو عوض پڑھی تو گھوڑوں کے سموں کے نشان اور بھی زیادہ اچھی طرح نظر آنے لگے جہاں خاص تھی وہاں سموں کی وجہ سے خاص کچھ لیو بھی نظر آ رہی تھی گجندر نے گویا اپنا کوئی راز تفصیل سے بتا دیا سلطانہ کی آنکھیں کچھ اور طرح پھیل گئی وہ بے یقینی سی گجندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یار تم تو پورے کھوجی ہو گئے تم پولیس کیلئے کام کر سکتے ہو وہ تمہیں کارپٹ صاحب کے برابر سمجھی گئے سنا ہے کہ بڑے بڑے افسروں نے ایک بار کارپٹ صاحب کو اپنے محکمے میں نوکری کیلئے کہا تھا بلکہ سنا ہے وہ اپنی زندگی کے زیادہ دن اپنی خوشی سے جنگلوں میں گزارتے ہیں اور آدم خور شیروں چیتوں اور دوسرے خطرناک جانبوں کا شکار کرتے ہیں انہیں بس اسی زندگی میں مزہ آتا ہے میرا خیال ہے تم پولیس کی محکمے میں جا کر کارپٹ صاحب کی جگہ لے سکتے ہو اس نے گجندر کے کندے پر ہاتھ مار کر گویا اسے داد دی اور وہ بولا کارپٹ صاحب کی بات اور ہے وہ انگریز ہیں اور بڑے آدمی ہیں وہ تو جہاں بھی چاہیں انہیں کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے ہم بھسو کو پولیس والے گرفتار کرنے یا گولی مارنے تو آ سکتے ہیں ہمیں اپنے محکمے میں نوکری دینے کے لئے نہیں بلا سکتے چاہے ہم کھوجی تو کیا پورے جادوگر بن جائیں اور ہاں نشان دیکھتے ہوئے کسی کا کھوج لگا کر اس تک بہت جانا کوئی بڑی بات تو نہیں تمہیں یاد نہیں تمہارے دادا گلفی جی نے یہ ہنر مجھے سکھایا تھا دو تیار ملاقاتوں میں ہی انہوں نے مجھے ساری موٹی موٹی باتیں سمجھا دی تھی پھر میں نے اپنے شوق سے خود بھی کچھ سیکھ لیا موٹی موٹی بات ہو تو انہوں نے تمہیں بھی سکھائی تھی بھول گئے کیا نہیں بھولا تو نہیں سلطانہ مسکراتے ہوئے بولا میں سمجھا تھا تم بھول چکے ہو لیکن تم نے پڑھے ہوئے سبق سے بھی آگے تک یاد کر لیا اب ہم دوستوں میں تم ہی کاربٹ صاحب ہو دیراصل اس زمانے میں ایک نہایت مشہور شکاری جن کاربٹ کا نام سارے ہندوستانیوں نے سونا ہوا تھا انہوں نے شکاریات کے موضوع پر اپنے بہت سے ذاتی تجربات نہایت دلچسپ داستانوں کے انداز میں قلمبت بھی کیے تھے ان کی بہت سے کتابیں شائع ہوئیں جن کے دنیا بھر میں دراجب بھی ہوئے اور بہت دلچسپی سے پڑھے گئے اس زمانے کے بہت سے انپڑ یا کم پڑھے لکھے لوگ ان کا تذکرہ کاربٹ صاحب کے نام سے ہی کرتے تھے پھر سلطانہ کو گویا کچھ یاد آیا اور وہ ریچ کے پاس سے ہٹ کر گجندر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ٹہلنے کے انداز میں ایک طرح بڑھتے ہوئے بولا میں تمہارے بابوں کے کھیتوں پر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن تم سے ملنا اور تمہیں حالات سے آگا کرنا بہت ضروری تھا اس لئے مجھے آنا پڑا میں نے سوچا پولیس کو خیال نہ آ جائے کہ تم بھی ہمارے دوست ہو اور وہ تمہیں تنگ کرنے نہ پہنچ جائے اس لئے میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں خبردار کر دوں اور پوچھ بھی لو کہ تمہارے اب کیا ارادے ہیں تمہارے بابوں میری وجہ سے تم پر ناراض تو بھو تمہیں ہوں گے باقی دوست دائرے کی صورت میں ان کے گلد جمع ہو گئے اور وہ دونوں اسی دائرے کے اندر ٹہلنے لگے تھے گجندر کے ہنٹوں پر ایک بار پھیکی سی مسکراہٹ اپری اور وہ تلخی سے بولا بابوں کا جو حال ہوا ہے اس کے لئے ناراض تو بہت چھوٹا لفظ ہے وہ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید پولیس بھی نہ کرتی اوہو یہ تو بہت برا ہوا سلطانہ نے تاثب سے بولا نہیں شاید اچھا ہی ہوا گجندر نے ایک طویل سانس لی جیسے اس کی سینے سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو زندگی کی ناؤ کسی کنارے تو لگ گئی ورنہ میں بیچی میں ڈولتا رہتا سوچتا ہی رہتا کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کیا کروں کیا نہ کروں کم سے کم اب فیصلہ ہو گیا ہے میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس کے لہجے میں کوئی عجیب سی بات تھی سلطانہ نے چوم کر اس کی طرف دیکھو اور پوچھا کیا سمجھ میں آ گیا ہے یہی کہ مجھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے گجندر کے لہجے میں بلا کر ٹھہ رہا ہوں تھا میں بابو کو چھوڑایا ہوں سلطانہ کے لہجے میں اس بات بھی تاسخ تھا میری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اس بات کو اچھا سمجھو یا برا حالانکہ کل میں تمہاری تلاش میں اسی خیال سے گیا تھا کہ تم سے پوچھ دوں تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو یا نہیں لیکن اب تم خود آگئے ہو تو میں جیسے الجھن میں پڑ گیا ہوں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا کہیں میں ایک باپ سے اس کا بیٹا تو نہیں چھین رہا وہ اب باپ کہاں رہے گجندر کے لہجے میں دکھ اور تلخی تھی دشمنوں سے بھی برا سکھوکھا ان کا میرے ساتھ زندگی اجیرن کر رکھی تھی انہوں نے میری مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے میں دنیا میں نہیں نیرک میں رہ رہا ہوں پھر شاید غیر ارادی طور پر اس کا لہجہ کس رازدارانہ سا ہو گیا میرا خیال ہے کافی عرصے سے ان کے دماغ میں کچھ فرق آ گیا ہے پہلے جیسے باپو بلکل نہیں رہے عجیب سنکی سے ہو گئے ہیں ان کے یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑڑ ہو گئی ہے اس نے اپنی کنپٹی پر رکھ کر انگلی گھومائی اور کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتے ہیں ڈر لگتا ہے مجھے یا کسی اور کو نہ مار دیں اس لئے میں ان کی یہ بندوق بھی لے آیا ہوں اس نے وہ بندوق اچھی کر کے دکھائی جس سے وہ ریچ کو علاق کر چکا تھا سلطانہ پہلے ہی نظر میں وہ بندوق بھی دیکھ چکا تھا اور اسے پہچان بھی چکا تھا چلو اگر تم سمجھتے ہو تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح سہی سلطانہ دھیمے لہجے میں بولا ظاہر ہے تمہارے آنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا طاقت ملے گی لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ حالات کیا ہیں مجھے سب معلوم ہو چکا ہے ساری باتوں کی خبر مل چکی ہے گجندر اتمنان سے بولا میں یوں ہی مو اٹھا کر گھر سے نہیں چل پڑا بہت سوچ سمجھ کر نکلا ہوں پھر بھی میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملانے سے پہلے ایک بار سوچ دو سلطانہ گہری سنجینگی سے بولا ہمارے آگے اندھیرہ اور پیچھے موت ہے ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کرنا کیا ہے ہمیں بس اپنا کوئی محفوظ سا ٹھکانہ بنانا ہے اور اس کے بعد ڈاکے ڈالنے ہیں گجندر نے اتمنان سے دوہ فیصلہ سنا دیا ہم بھسووں کے نصیب میں شاید ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے باقی ساتھی پہلے ہی خاموش تھے اب سلطانہ بھی خاموش ہو رہا ذہنوں میں ان سب کے بھی یہی تھا کہ لیکن ابھی تک انہیں آپس میں اس موضوع پر صحیح طرح بات کرنے کی محلت نہیں ملی تھی گجندر نے گویا ان کے دھوندلے خیالات کو الفاظ دے دیئے تھے گجندر بات جاری رکھتے ہوئے بولا مجھے تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہوئے اب اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تم بے فکر رہو میں کبھی تمہارے سامنے افسور ظاہر نہیں کروں گا میں کیوں تمہارے ساتھ شامل ہوا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے میرا اپنا نصیب ہے میں اس پر بچتا ہوں گا نہیں میں تم سے یہی آشا رکھتا تھا سلطانہ دیمے لہجے میں بولا اس کے باوجود میں تمہیں ایک بار اور سوچنے کی صلاح اس لیے دے رہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے حالات میں بھی کافی فرق ہے ہمارے سر پر تو مسئیبت پڑھی گئی ہے چاہے کسی وجہ سے بھی پڑی لیکن ہم سب اس پر شریک ہو گئے ہم نے یہی جانا کہ مسئیبت ہم سب کے سروں پر آئی ہے ویسے بھی ہم قلعے کے قیدی تھے ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں تھا کوئی کام نہیں تھا بس ذلت کی زندگی تھی اور ہم تھے لیکن تمہارا تو ایک گھر ہے زمین ہے آزادی کی زندگی ہے تمہارے سر پر کوئی مسئیبت نہیں پڑی مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں تم سے زیادہ مسئیبت میں تھا گجندر تیزی سے بولا اس گھر میں بابو کی وجہ تھے تو زندگی خراب تھی ہی لیکن ویسے بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے سرکار نے بنجر ہوتے ہوئے اس علاقے میں دو بگا زمین کا وہ ٹھکڑا دے دیا تھا جس پر ہم باپ بیٹا سارا سال مشقت کر کے مر جاتے تھے لیکن ہم دونوں کے لئے سال بھر پیٹ پھرنے کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا فاقے بھی کاٹنے پڑتے تھے کبھی پاؤں میں جوتا نہیں کبھی تن پہ کپڑا نہیں میں بہت تنگ آگیا تھا اس زندگی سے یوں لگتا تھا جیسے میں تم لوگوں سے زیادہ پوری جیل میں ہوں مگر اس کی دیواریں اور دروازہ نہیں ہے باپو اس زمین پر یوں اتراتا رہتا ہے جیسے وہ اپنی بہت بڑی جاگیر پر اپنی محل سرہ میں بیٹھا ہے یہ کہہ کر وہ تنظیر سے انداز میں ہنس دیا سلطانہ نے حالات کی تلخیصے کے جندر کا دیان ہٹانے کے لئے موضوع بدلا کل جب میں تمہاری طرف آیا تھا تو تم کہاں تھے میں قلعے کی طرف گیا ہوا تھا جب میں نے وہاں بہت ہلچل دیکھی تو پھر میں نے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اور یہ اچھا ہی ہوا ہو سکتا ہے پولیس کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ مجھے بھی دھر لیتی بہرحال مجھے تمام حالات کا پتہ چل گیا ایڈ جنرینٹ آنت کے قتل اور تمہارا پیچھا کرنے والی پارٹی کے مارے جانے کے بعد قلعے میں اس وقت تک بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی جب میں وہاں سے واپس روانہ ہوا اور میرا خیال ہے اب بھی حالات بیسے ہی ہوں گے انسپیکٹر تیرٹ سنگھ بھی آیا ہوا تھا اب وہ انسپیکٹر نہیں رہا ڈی ایس بھی ہو گیا ہے میرا خیال ہے ہم لوگوں کی تلاش میں سب سے زیادہ سرگرمی وہ دکھائے گا اس نے اور اس کی پولیس پارٹی نے قلعے میں رہنے والے سارے بھسوں سے پوچھ کچھ کی اس نے آس پاس کی تمام بستی اور دہاتوں میں بیغام بھی بجبا دیا ہے کہ کوئی بنیا برحمت یہ دوسرا دکاندار تم لوگوں کے ہاتھ کوئی چیز نہ بیچے اور کسی قسم کا لیندین نہ کرے اس نے تم لوگوں کے ہلیے اور دوسری جو بھی معلومات ہو سکتی تھی وہ ان علاقوں کے خاص خاص لوگوں اور پولیس والوں کو پہنچا دی ہے اس کا خیال شاید یہی ہے کہ تم لوگ بجنو اور مرادہ باد یا کسی اور شہر کا رکھ کرو گے یا کم از کسی گاؤں دے ہاتھ میں چھٹنے کی کوشش کرو گے جنگل کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا ہے پھر اسے جیسے کچھ خیال آیا اور مسکراتے ہوئے بولا حتی نہیں تیرٹ سنگھ کو اتنی جلدی ترقی کیسے مل گئی وہ اب گورے صاحبوں سے بھی زیادہ آکڑ کر چلتا ہے انسپیکٹر اس کے آگے پیچھے پھٹتے ہیں اس کی ہاں میں حامل آتے ہیں اس کے اور بات کے جواب میں جی سر جی سر کہتے رہتے ہیں وہ پہلے بھی بڑا صاحب قسم کا آدمی تھا لیکن اب تو اس کے تھاٹ دیکھنے والے ہیں اچھا سلطانہ نے قدر حیرت سے کہا پھر دھیرے سے ہنس کر بولا چلو خیر یہ بھی اچھا ہے کہ پولیس ہمیں شہروں اور گاؤں دہا پر ڈیوٹی رہے گی اور ہم ادھر کا روح ہی نہیں کریں گے کم سے کم پناہ لینے کے لیے تو ادھر نہیں جائیں گے ہم اپنی الگی بستی آباد کریں گے اور اس کا نام ہوگا سلطان پھر بلکل ٹھیک گھرے نے فورا رائفل ہوا میں بلند کر کے اس کے خیال کی تائین کی اس کی بات سن کر ان کے سب ساتھیوں کے چہروں پر رونقسی آگئی انہیں اس کے الفاظ سے گویا ایک نئی زندگی کی نبیت ملی تھی انہوں نے بھی رائفل بلند ہوا میں کر کے نہ صرف اس کے خیال کو سراہا بلکہ ہم آواز ہو کر نعرہ بھی لگایا سلطانہ کی جے یوں گویا اس وقت نہ صرف ایک گروہ خود بخود تشکیل پا گیا بلکہ سلطانہ کے ساتھیوں نے غیر رسمی انداز میں اس اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا ویسے بھی وہ دو دن سے آنکھیں بند کر کے اسی کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے اور اسی کے حکم پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قلعے سے بھاگ لئے تھے سلطانہ نے بھی اچانک سر پر پڑھنے والی افتاد میں جس طرح ساری صورتحال کو سنبھالا تھا اور جس طرح انہیں اپنے ساتھ لے کر چلا تھا اس سے پوری طرح ثابت ہو گیا تھا کہ اس میں سرداری کا منصب سنبھالنے کی صلاحیتیں موجود تھیں سلطانہ کے سامنے بھورا سب سے زیادہ سعادت من نظر آ رہا تھا کیونکہ سارے ہنگامے کی ابتداء تو دراصل اسی کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن سلطانہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ اس کی مصیبت دوسرے کیوں بھکتے ہیں ایک لمحے کی خاموشی کے بعد گنجندر نے سلطانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ویسے قلعے کے لوگ دل ہی دل میں اس سارے واقعے سے بہت بہت خوش ہیں آنند کے مرنے کا کسی کو دکھ نہیں حالانکہ میرے خیال میں وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا لیکن لوگ کہہ رہے تھے اچھا ہوا انگریز کا پٹھو مر گیا اور تمہارے بارے میں دبی دبی زبان میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ سلطان کام کا لگتا ہے یہ لڑکا اپنے دادا گلفی سے بھی دس قدم آگے نکلے گا جیل اور کلے کی دیواروں نے اسے جتنا عرصہ قید رکھنا تھا رکھ لیا اب کوئی جیل یا قلعہ اسے قید نہیں رکھ سکتا وہ آزاد ہو گیا ہے تو بس اب آزاد ہی رہے گا اگر کبھی کسی جیل یا قلعہ کی دیواروں کے بیچ پھنس گیا تو انہیں توڑ کر نکل جائے گا سلطانہ کو یہ سب کوئی سننا بھلا لگ رہا تھا وہ دیرے دیرے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا واقعی اب تو قید میں رہنے سے میری نظر میں یہ لاکھ درجے اچھا ہوگا کہ مجھے موت آجائے اور اس سے بھی لاکھ درجے یہ اچھا ہوگا کہ تم سے پہلے ہمیں موت آجائے بھرا بولا اس کے لہجے میں بلا کا خلوص تھا سلطانہ نے اسے سینے سے لگا کر بیچ دیا اور اس کی پیٹ تھپ تھپ آئی وہ سب اس وقت جنگل کے ذرا کھلے حصے میں ادردر ٹہل رہے تھے سلطانہ کے تین ساتھی اس کے دائیں طرف تھے اور تین ساتھیں پائیں طرف وہ سہر اٹھائے ان کے درمیان چلتے ہوئے سچمچ ان کا سردار لگ رہا تھا کچھ دور ایک گھوڑا درخ سے بدا ہوا تھا گجندر نے ان لوگوں کی تلاش میں آتے وقت راستے میں یہ گھوڑا کسی سے چھینہ تھا صرف یہی نے اس نے ایک اقل مندی کا کام یہ بھی کیا تھا کہ کسی نے کسی طرح ان لوگوں کے لئے کھانے پینے کا کافی سامان کا بندوبست کر کے لائیا تھا جو گھوڑے پر لگا ہوا تھا اسے اندازہ تھا کہ اس وقت ان کی سب سے بڑے ضرورت کیا ہوگی سلطانہ اس کی دور اندیشی کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا کچھ چیزیں ان کے پاس پہلے ہی موجود تھی اب کئی دن کے لئے راشن کی طرف سے بفکری ہو گئی تھی چند لمحے بعد سلطانہ کوئی سوچتے ہوئے بولا ہم اب بھی نجیب آباد سے زیادہ دور نہیں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے گجندر بولا اگر جنگل میں ہی چھپنا ہے تو ہم پچھم کی طرف چلتے ہیں گارپو کے پاس جو جنگل ہے وہ چھپنے اور ٹھکانہ بنانے کے لئے بہت اچھے ہیں گارپو ایک قصبہ تھا جس سے تین چار ملاگے جنگلات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا وہ سمت بھی ایسی تھی کہ پولیس بغیرہ کوئی شاہدی خیال آتا کہ بھسو لڑکے ادھر کا رخ کر سکتے ہیں زیادہ در بھسو وارداتے کرنے کے بعد انہی علاقوں کے آس پاس رہتے تھے جہاں ان کے اپنی قبیلے لوگوں کی بستیاں آبادیاں اور گاؤں وغیرہ ہوتے تھے گارپو ایسے علاقوں سے بلکل ہٹ کر تھا سلطانہ فوراں کے جنگل کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولا بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا یاد دلایا تم نے گارپو کے جنگلات وہاں سے تقریباً تیس میل دور تھے انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ کھایا پیا پھر اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئے چاروں طرف چوکننا اور ہوشیہ رہتے ہوئے وہ زیادہ تر ویران اور ایسی پکڑنیوں پر سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے جن پر شازو نادر ہی کوئی سفر کرتا تھا ان کی خوش قسمتیں ٹھیکے راستے میں ان کا کسی کیا سامنا یا مدھر نہیں ہوئے بعض جگہوں پر دور سے بیل گاڑی یہ جکے گزرتے ہوئے کچھ دیہاتیوں کی نظر ان پر پڑی لیکن انہوں نے بھی زیادہ توجہ سے ان کی طرف نہیں دیکھا وہ جب جنگل میں داخل ہوئے تو سورج گروپ ہونے کو تھا کچھ دیر بعد نالے کی قریب پہنچے جس کے کناروں پر گھنی جھاڑیاں تھی گزرتی سردیوں میں نالہ تقریبا خوشک ہو گیا تھا لیکن اس کے وسط میں پانی کی ایک موٹی سی تھار بل کھاتی ہوئی بہرے ہی تھی اپنے اس پورے سفر کے دوران انہوں نے پہلی بار پہتا پانی دیکھا تھا جو صاف بھی تھا کچھ نشانیوں سے انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں سامبر اور ہرن بھی پانی پیتے آتے تھے لیکن انہیں امید نظر نہ آئی کہ وہ ایک آج سامبر یا ہرن کو بھی شکار کر سکتے تھے اب ان کے پاس جانور کی خال اتارنے اس کے ٹکڑے کرنے اور کوشت بھوننے کا بھی انتظام تھا انہوں نے اس نالے کے آس پاس ہی ٹھکانہ بنانے کے لیے جگہ ڈونڈنا شروع کی جلد ہی انہیں ایک بہت مناسب جگہ مل گئی اور وہ گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر وہاں بیٹھ گئے گجیندر تو وہاں آگ جلانے کا بندوبست بھی کرنے لگا تھا لیکن سلطانہ نے منع کر دیا آگ کی روشنی بہت دور سے نظر آ سکتی ہے اور کسی کی توجہ ان کی طرح مبزول کرا سکتی ہے انہوں نے آگ جلائے بغیر ہی کچھ چیزوں سے پیٹ پرا اور نالی سے پانی پھی لیا جو تھنڈا اور بہت اچھا تھا اندھیرہ گہرہ ہونے لگا تھا سلطانہ اپنے ساتھیوں کے چہرے صاف طور پر تو نہیں دیکھ سکتا تھا پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے چہروں سے تھکن آیا تھی کہیں تم میں سے کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا کہ وہ بیٹھے بٹھائے کس خواری میں پھنس گیا سلطانہ نے اچانک ہی پوچھ دیا کیسی بات کر رہے ہو سلطانہ بھورا فوراں بول اٹھا اب تو جو نصیب میں لکھا ہے ہم اس پر خوش ہیں اور ہم سب کا نصیب ایک ہی دوری میں بدا ہے ججندر بولا اب جینا مرنا ہسنا رونا سب ایک ساتھ ہیں صادق نے مضبوط لہجے میں کہا تم لوگ ساتھ ہو تو میں جیسے پہلے سے سوگنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں سلطانہ نے اپنے دل میں ان کے لیے بھائیوں سے زیادہ اپنائیت محسوس کرتے ہوئے کہا تم لوگ یہ اتمنان رکھنا کہ تم پر کوئی آنچ آنے سے پہلے سلطانہ اپنی جان دے دے گا ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے بھورا گویا سب ساتھیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بولا اور تم بھی ہم سے ایسی ہی امیدیں رکھنا سلطانہ کے دل کو اتمنان ہو گیا وہ لوگ اس وقت درختوں کے بیچ ایک ساف سی جگہ پر دیکھ کر سونے کی تیاری کر رہے تھے جب گجندر کو تقریبا دو فرلانگ کے فاصلے پر کچھ ایسی روشنی نظر آئی جیسے کچھ لوگ جنگل میں پڑاؤ ڈال کر آگ جلائے بیٹھیں اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس طرح متوجو کیا لو بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ان جنگلوں میں انسانوں کا گزر نہیں ہوتا ہوگا لیکن شاید انسانوں کے قدموں سے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں بھرا بولا چل کر دیکھنا تو چاہیے کیا معاملہ ہے کون لوگ ہیں صادق نے تجویز پیش کی ہاں واقعی دیکھ لینا چاہیے سرجو نے اس کی تائید کی کہیں یہ ٹھکانہ ہمارے لئے خطرناک ثابت نہ ہو دوستے سلطانہ ڈاکو کی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان